پلاسٹک کے تار لگائے ہیں جس سے بندر بجلی کو نہ چھو لیں یا بلب کو نہ لے جائے اور وہ بھی چینیز تھا ڈپٹی سی ایم اور سی ایم یہ نہیں کہیں گے چین آپ کا بغل سے کبجہ کیے لے رہا ہے ان کو ہر چیز پر گنام آتا ہے بھارت کی سیما کو چھینے لے رہے ہیں چین اندر آئے جا رہا ہے اس کی انہیں جانکاری نہیں ہے باقی سب جانکاری ہیں ڈپٹی سی ایم کو اور سی ایم کو آپ کوئی ایسی چیزیں ہیں ایسی آنکھ ہمیں ڈال دو ان کے جو انہیں سچ دکھنے لگے اب وہ دوائی ہم کہاں سے پوچھیں کس سے پوچھیں اس آدمی کی پچھلے پانچ سال ایک ہی کچھ ہی مہینے آنکھ کھلی بس بی جب نے پھر آنکھ بند کر دی کھول تو دی جنتہ نے آنکھ لیکن کچھ ہی آنکھ دے مہینے کھل پائی ہوں یہ پیڑ لوگ ہیں یہ بیک ورڈ کمیلیٹی کے پیڑ لوگ ہیں جس نے بیک ورڈ کی لڑائی کم جو نوجہ سے ہم کچھ کہیں تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھئے ہم پشلوں کو کہنا ہے کچھ یہ یہ سٹرٹیجی ہے یہ ڈیوائیڈن رول کا پارٹ ہے جو ڈیوائیڈن رول ہے اگر آپ دیکھو گے تو ڈیوائیڈن رول کا ایک پارٹ ہے کہ آدمی کو سامنے رکھئے اور پیچھے لک لیجئے کچھ بھی کہلوائیئے اس سے جہاں اور پیڑ ڈریپٹی سی ہیں آنکھ کھولی تھی جنتہ نے کچھ ہی دن کے لیے تو بی جے پی کے لوگ تو سب برے کام کری رہے ہیں آپ نے بی جے پی کے نیتا کی بھاشا نہیں سنی نویڈا میں جو بھاشا کا استعمال ہوا یہ ایک جو بھاشا کا استعمال ہوا ایک کار کرتا نے پورے بھاٹنیندہ پاڑے کی پول کھول دی ان کا بیہار بھاشا مہلاو پر کیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے بنیا کی کچھ کہا تھا اس نے پتہ ہمارے بیپاری سماج بگا لی تھی اس نے کیا نہیں دیکھا آپ نے اور وہاں کے سانسد پورمرے منتری وہ کہہ رہے کہ ہم پولیس پر شرمندہ ہیں اور پولیس دیکھیں کتنی بہادر پولیس ہے کہ اس کی پتنی اس کے بچوں کے خلاف ان میں آئے ان کی اوپر ان میں آئے یہ کیول ابھی دکھائی دے رہا ہے جو تیاغی سما دھڑنا کر رہا ہے پورے اتبادیس میں پانچ چھ سال سے یہی ہو رہا ہے کسی پہ جھوٹا مقدمہ لگا دو اگر وہ بھاگ گیا نہیں ہے تو اس کے پریوار کے اوپر پورے جو چاہو سو کرو اور یہ جو کمیشنر گیا ہوا ہے یہ مکھی منتی جی کا خاصم خاص ہے جو وہاں پوری لوٹ نویڈا میں کرا رہا ہے اور کیا کہہ رہے تو کیا بھاشا تھی تو ماں کھٹا دو جیسے کوئی گھر میں نہیں بہو آئی ہو مو دکھائی ہو وہ آئی ہو ارے ایسا بیوار سب کے ساتھ رکھو آپ ایسا بیوار کیوں نہیں رکھتے سب کے ساتھ ہر اپرادی کے ساتھ ایسا ہی بیوار ہو تمہارا وہ تو آن ریکارڈ ہے ڈکومنٹیڈ ہے سب چیز ہیں اس لئے جادے مد بلواؤ سب سو جانتے ہو آپ ہمارے مدی سے مر بھٹکاؤ آپ بھی اسی میں شامل ہو بھاگی داری کا سنگڑ رہے اور کوئی سوال تو نہیں ہے امرز محصطب کے بہانے کھلاڑیوں سے بھی کھیل ہوا سانسکت لوگ ان سے بھی کھیل ہو گیا اور یہ نوکری بکری نہیں دیں گی یہ نوکری ملے گی نہیں کھلاڑیوں کبھی سماجوادیوں نے سوچا تھا کہ ہمارے کھلاڑی دیش کے لیے راش کے لیے کون پسینہ بہاتے ہیں محنت کرتے ہیں پرشنم کرتے ہیں انہیں سالوں ان کا سمان ہو انہیں کم سے کم روزگاہ نوکری سے جوڑ دیں یہ سرکار دھوکہ دے رہی ہے چھین رہی ہے سب نوکری روزگاہ اور کیول ایک نہیں یہ سرکار بتائے کہ فرقہ باد میں ایک لاکھ تیرہ ہزار نوجوانوں نے فارم بھرے ہیں اگنی ویر بھرتی کے لیے اور جو جانکاری مل لئی ہے ایک لاکھ دس ہزار بیچارے گھر چلے جائیں گے جنہیں نوکری نہیں ملے گی یہ حالات ہے کیول بارے جلوں میں اگر بارے جلوں کی بھرتی میں اگنی ویر کی بھرتی میں ایک لاکھ تیرہ ہزار فارم بھرے ہوں اور ایک لاکھ دس ہزار گھر جا رہے ہوں تو کلپنا کریے پورے اتفادی کتنے بڑے پیمانے پر نوجوان جو روزگار چاہتے ہیں بردی پہنے گا اور اب تو گورخہ ریجمنٹ جس کا بلیدانم بھول نہیں کتے کبھی بھی غور ہوا ہوگا گورخہ کے لوگوں نے اپنی جان لگا کر کے دیش کے رچھا کیے اب انہیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہہ رہے ہیں ہم کئی اور بھرتی دیکھیں گے اگنی ویر جیسی بھرتی میں نہیں جائیں گے اس سرکار کو یہ بھی نہیں سوچ میں آ رہا ہے کہ ہمارا پوروسی دیش جو گورخہ ریجمنٹ میں اتنے بڑے پیمانے پہ آتے تھے بھرتی کے لیے وہ اب بھارت چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کیا ہے ان کے پاس یہ بات